اب وہ شیر پڑھئے اور میرے مضمون کی روشنیم اس کی معنی کو سمجھئے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا اس شیر پر اب میرے مضمون کی روشنیم اس کی معنی کو سمجھئے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دی پر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دی پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں اہلِ علم کی عابرون نقطہ رضا کا ہے اور اس دورِ پرفتن میں نظر خوش عقید گی سرکار کا کرم ہے وہ وسیلہ رضا کا ہے اوضادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سند دیکھئے وہ علم کا رضا ہے نارِ تکبیل نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیزانِ اعلیٰ حضرت فیزانِ حضور مفتی عاظمِ ہن عشق محبت عشق محبت تیار محبت تیار محبت سب سالہ عرصِ رضا ہی تو حاضرین محطرم میں ارس کر رہا تھا کہ عالی حضرت اسی شولہ مقالی کا نام ہے اسی برقِ طبعی کا نام ہے اسی پختہ خیالی کا نام ہے اسی روحِ بلالی اور تلقینِ غزالی کا نام ہے یہی وجہ ہے علماء اکرام توجہ فرمائیں یہی وجہ ہے کہ آج جب عالی حضرت سے انحراف ہوتا ہے تو پختہ خیالی جاتی ہے اور عزاد خیالی آتی ہے جب امام احمد رضا سے انحراف ہوتا ہے تو شولہ مقالی جاتی ہے اور اقابر علم و فقہ پر زبان درازی آتی ہے جب امام اہل سنت سے روح گردانی ہوتی ہے تو روحِ بلالی جاتی ہے اور بیرہ ربی آتی ہے آج جب عالی حضرت امام اہل سنت سے اختلاف ہوتا ہے تو تلقینِ غزالی جاتی ہے اور روشن خیالی کے نام پر آوارگی فکر آتی ہے آج مصر میں بیراہ ربی نظر آ رہی ہے آج لیبیا میں بیراہ ربی نظر آ رہی ہے اور شام میں بیراہ ربی نظر آ رہی ہے عالمِ عرب میں بیراہ ربی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے آج کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں تو پختہ خیالی کے بجائے عزاد خیالی لے کر آتے ہیں تلقینِ غزالی کے بجائے روشن خیالی کے نام پر آوارگی فضل لے کر آتے ہیں شولہ مقالی کے بجائے اقابر علماء و فقہ پر زبان درازی لے کر آتے ہیں روحِ بلالی کے بجائے روحِ مغربی لے کر آتے ہیں ارے کچھ لوگ جاتے ہیں تو آزاد خیالی لے کر آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں تو مغربی تہذیب لے کر آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں تو عوارگیہ فقر لے کر آتے ہیں مگر ایک جانے والوں میں سے امام احمد عزا کا علوم کا سچا وارز بھی گیا تھا شریعت کا نور طریقہ کا سرور امام عالی عزا کے علوم کا سچا وارز مستیعظم کی آنکھوں کا تارہ حجت الاسلام کا گلارہ ایک میرا تاج شریعہ بھی گیا تھا اور جب لوٹ کر آیا تو پورے چاہو جلال کے ساتھ پورے فضل و کمال کے ساتھ پورے جود و نوال کے ساتھ پورے حضر و جمال کے ساتھ مکمل پختہ خیالی کے ساتھ پوری شولہ مقالی کے ساتھ مکمل تلقین غزالی کے ساتھ پورے روحِ بلالی کے ساتھ لوٹا اور قوم مسلم کو یہ پیغام دیا کہ تُو کے تہذیب فرنگی دوڑ ڈالو مومنوں دین کی انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں اور جو پیاں کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخش ہو پیاں وہ راگ نہیں اچھی اللہ یا رسول اللہ زندہ بات 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم کچھ لوگ جاتے ہیں تو عزاس خیالی لے کر آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں تو مغربی تہذیب لے کر آتے ہیں روحِ مغربی لے کر آتے ہیں اور ایک ہمارے حضرت گئے تھے اور جب وہاں پر مغربی تحزیب ملحظہ کی تو قوم مسلم کو یہ پیغام دیا کہ توق تحزیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں تیرگی انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں اس مغربی تحزیب کا انجام یہ روشنی نہیں ہے یہ تیرگی ہے یہ ظلمت ہے یہ اندھیر ہے اے مومنوں اپنی گلے سے اس مغربی تحزیب کا توق نکال کر پھیک دو اچھا مغربی تحزیب کا راگ نالا پہ تو کونسا راگ نالا پہ تو فرماتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی بے شک اللہ اللہ زندہ باز اللہ زندہ باز اللہ تو حاضرین محترم حضرت جب مغربیت میں حسوس کی تو اس کا پیغام یوں دیا نارو کا وقت نہیں ہے نارو کا وقت نہیں ہے حضرت نے جب مغربیت میں حسوس کی تو یوں پیغام دیا اور اسی طرح جب علماء اکرام توجہ فرمائے کہ جب حضور ریحان ملت یورپ تشریف لے گئے تھے جب حضور ریحان ملت یورپ تشریف لے گئے اور یورپی تحزیب اور مغربی تحزیب کو قریب سے دیکھا تو یورپی تحزیب مغربی تہذیب کی منظر کشی یوں فرمائی کہ میں نے دیکھے ہیں یورک کے چالو چلن ان کو سب کس رواہ با انوان فن جگ مگاتی ہوئی شب تھرکتے بدن رخص نغمات میں خانے توبہ شکن حیف اس قوم کا قومی کلچر ہے یہ دوسروں پر رہی قوم جو خندہ زن اور کس قدر حسن یورک کا بے باق ہے بے حیاء بے وفا بے عدب بچلن اور نام عورت کی اریانیت کا ہے فن نسل یورپ کی ساری ہے پر اسفتن ہاتھ طرف آدمیت ہے نوہا کنا پر نہیں اور عبلی سے جا بجا خندہ زن بکہ نور یورپ کی سب شہر ہیں پر نہیں ان میں ایمہ کی نوری کے رن اور قوم مسلم کو ریحان یہ پیغام دے قوم مسلم کو ریحان یہ پیغام دے اے مسلمہ تو یورپ کو سلام دے نعرے تقدیر نعرے رسانت نعرے غوثیت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت حضور توصیب میاں صاحب طبلہ خاندانِ علیہ حضرت علماء اہل سلط حضرت علماء توصیب میاں صاحب طبلہ حضرت علماء فیض میاں صاحب طبلہ حضرت اللہ ماں فیض میں اسائیت اللہ خاندانِ اعلیٰ حضرت جملہ مشایخِ زام سد سالہ عرصِ رلوی علماءِ اہلِ سلط ماشاءاللہ حضرت آٹھ چکے ہیں اب حضرت تشریف رکھیں تشریف رکھیں حاضرینِ محترم حضرت توصیفِ ملت حضرت عم محترم جو کئی دنوں سے ابھی آپ نے مولانا سلیم صاحب قبلہ کی زبانی سماعت فرمایا کہ دبائی کی ظالمانہ حکومت نے انہیں بلا کسی جرم اور صرف عالی حضرت کا نبیرہ ہونے کی حیثیت سے گرفتار کر لیا تھا آج تمام عالمِ اہلِ سنت کی دعاوں کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت کو باعثت بری کیا اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتہ فرمایا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اور ہمارے تمام ہمارے تائبو کو اور تمام چچاؤں کو سب کو صحت و تندرستی عطا فرمایا تو حاضرینِ محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے جب وہاں پہ مغربی تحزیم ملحظہ فرمائی تو یوں فرمایا کہ قومِ مسلم کو ریحا یہ پیغام دے اے مسلمات تو یورپ کو اسلام دے حاضرینِ محترم